بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر پیسنٹر ملاحب شاہ ویڈیو ہمیں اوگزیمرون انٹرڈکشن اوگزیمرون اوگزیمرون ایک فگر اوپ سپیچ جو کمبائنس دو کانٹریڈیٹری ٹرمز اوگزیمرون ایک فگر اوپ سپیچ ہے جو کمبائن کرتا ہے کٹھا کرتا ہے دو مختلف چیزوں کو دو مختلف چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے کٹھا کرتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے پرپس کیا ہے یہ ایک درمیٹک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے درمائی انداز پیدا کرتا ہے اور پرووک کرتا ہے سوچ کو جو ہے پرووک کرتا ہے اور ہائی لائٹ اپیراداکس پیراداکس کسے کہتے ہیں جو دو مختلف باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے بیٹر سویٹ پہلے ایک سامپل دیکھیں کمبینیشن آف بیٹر اینڈ سویٹ کروا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہوا ایک سچ جو ہوتا ہے جیسے کروا بھی ہوتا ہے لیکن میٹھا بھی ہوتا ہے صحیح ہے تو سچ کو ہم کہہ سکتے ہیں کیوں کیوں بیٹر ہوتا ہے کیونکہ ہمیں برا لگتا ہے حقیقت جان کر اگر وہ ہمارے خلاف ہوتی ہے اور سویٹ اس لئے ہوتی ہے کہ اس سے ہم اصلاح کر سکتے ہیں دیفننگ سائلنس کمبینیشن آف دیفننگ دیفننگ سائلنس دیفننگ سائلنس پہ انتہا خاموشی کو کہتے ہیں ایکٹ نیچرلی ایکٹ کرنا ایکٹنگ ہوتی ہے تب آپ نیچرل نہیں ہوتے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کبھی ہم کر رہی ہے ایکٹ کر رہی ہے اور نیچرلی کا مطلب ہے کہ وہ نیچرلی نیچرل ہے لیکن یہاں پہ ایکٹ نیچرلی کا مطلب ہے اتنی زبدست اس نے ایکٹنگ کی کہ وہ بلکل نیچرل ہی لگ رہی تھی ٹھیک ہے اوگزی میرون ان لیٹری ورڈز پارٹنگ ایس سچ سویٹ سورو سب سے پہلے ایگزامپل ہم دیکھیں گے بلیو شیکسپیر کی رومیان جولیٹ سے دیئے ہم نے اس کا مطلب کیا ہے ایکسپینیشن ایس سورو پارٹنگ سویٹ بکاوز پارٹنگ کیا ہوتا ہے جدہ ہونا سچ سویٹ سورو یہ بڑا سویٹ بھی ہے اور سورو دیا رہا ہے بڑا نیٹھا غم ہے غم تب نیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے سویٹ اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے انکیسپیشن آف ری یونین دوبارہ شاید ہم ملیں اور سورو اس لیے کہ وہ پارٹ ہو رہے ہیں جدہ ہو رہے ہیں ٹائم وائس فول وائس فول کسی کہتے ہیں کمبائنز وزڈم اینڈ فولشنس تو دسکرائب کریکٹر وہ سیمز فولش بڑ پوزیز وزڈم کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر فول دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی کام کی پتے کی بات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وائس فول ہے اکل مند فول ہے ٹھیک ہے ویسے تو موسٹ آف دا ٹائم وہ فول ہی ہے لیکن کبھی کبھی وہ وزڈم جب شو کردے گا تو وہ وائس فول ہوگا اور یہ وائس اور فول دو کانٹریڈکٹری ٹرمز ہیں جب ان دونوں کو ملا کر ایک بات بیان کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہونک سے مران کوئی کرول کائننس ایسا کوئی ایکٹ کوئی ایسا عمل جو کہ دیکھنے میں تو کوئی کرول ہے بٹ منٹو بھی کائن لیکن اس کے پیچھے کوئی راز بنہا ہے کائننس کا جس طرح ماں باپ کی ڈانٹ ہے تو وہ ایک تھوڑی سی اس وقت کوئی کرول لگتا ہے ہمیں کے پیرنٹس ہمیں منع کر رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کائننس چکی ہوئی ہے وہ ہماری خیر کے لیے ہوتی ہے اوکزیورانی پویٹری پویٹری میں کیسے یوز ہوتا ہے جیسے ڈارک لائٹ ڈارک لائٹ کیا ہے create paradoxical images often used to describe toilite اور a dimly lit scene ٹھیک ہے ڈارک لائٹ کیسے کہتے ہیں جیسے toilite ہو گئی یا dimly lit scene جو ہے dim hulky light کے لیے جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈارک لائٹ it's an oxymoron living dead highlights the paradox of being alive in some sense while being dead in another ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو جیتے جی مر گیا تو یہ وہی بلی بات ہے burning cold combines the sensation of burning and cold to describe extreme conditions extreme conditions کو show کرنے کے لئے burning cold use کیا گیا oxymoron in everyday life jumbo shrimp shrimp کیا ہوتی ہے چھوٹا جینگا ٹھیک ہے نا وہ چھوٹے سائز میں ہوتا ہے لیکن jumbo کا کیا مطلب ہے کہ بڑا تو اس کا مطلب ہے کہ idea of something large with something small awfully good combine a negative term awfully with positive term good to describe something very good ٹھیک ہے negative term awfully good awful کسی کہتا ہے یعنی بلکل برا ہے اور good کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے تو یہ کسی چیز کو بہت اچھے کو شو کرنے کے لئے awfully good بہت زیادہ اچھا ہے extreme position کو original copy reference copy that is original version highlighting a paradox یہ بھی دیکھیں original ہے یا copy یہ copy کا کیا مطلب ہے نقل کیا original مطلب کچھ سے create کیا ہوا لیکن original copy کا مطلب ہے کافی حد تک جو ہے وہ copy تو ہے لیکن کافی حد تک original ہے conclusion using oxymoron oxymoron can add depth humor or emphasize to your writing they challenge the reader to think critically about the language and its meaning oxymoron جو ہے وہ ہماری writing میں depth پیدا کرتی ہے humor پیدا کرتی ہے ہمیں enjoy کرتے ہیں ہم مزا آتا ہے emphasize to your writing they challenge the reader یہ ہمیں challenge کرتی ہے to think critically تاکہ ہم اس کو critically سوچ سکے about the language and its meaning اس language کے بارے میں اور اس کے معاملے کے بارے میں I hope یہ سب آپ کو سمجھا گیا ہوگا thank you for watching the video Allah outfraise